1971 میں بھارت پاکستان کے بیچ ہوئے یود کے پچاس ورش پورے ہونے پر سینہ سوڑنیم ویجے دیوسم منا رہی ہے سینہ اپنے شہیدوں کے نشان تلاشنے کے لیے ویجے مشال لے کر ویروں کے گھر تک پہنچ رہی ہے پچاس ورشوں میں پہلی بار اس طرح سے گھر آ کر سینہ نے شہیدوں کی یادوں کو تازہ کیا ہے آج شمرہ کے اناڈیل ستیت سینہ سنگرحالے میں اس مشال کو رکھا گیا ہے جہاں شہیدوں کو یاد کیا گیا اور ان کے پریجنوں کو سممانت کیا گیا آج کی صبح ہمیں یاد دلاتی ہے ان دین سنانیوں کی جنہوں نے اپنا چاند پر کھیلتے ہوئے 1971 کے یود میں دیشتوں احتیاسک بیجے تلوائی تھے پچاس ورش پہلے 1971 کا یود میں جو بیجے گاہتا لکھی گئے وہ ہماری پیڑیوں کو آگے بھی ہمیشہ پریدنا دیتی ہے سولہ ڈسمبر 2020 کو جو پراجوہل مشال کو لے کر دیش کے الگ لگ حصوں میں سوانیم بیجے ورش سے جڑا کارکرن جگہ جگہ کیے گئے ہیں مشال ہمارے یہ سبھی جوانوں کی ویڈتا شوریر سہاس کو سمرتے تھے جنہوں نے دیش کے لیے اپنے سب کچھ نچاور کر دی بریگیڈیر راجیس سیہاگ نے اس موقع پر کہا کہ شہیدوں کی شہادت کے قصوں سے ہر کوئی گرب محسوس کر رہا ہے یہ ایٹ آج آج اس کا میجر فنکشن تھا اور اس کے بعد 23 تاریخ کو اسے کسولیب میں واپس ہیڈکارٹر ویسٹن کمانڈ کو سوپ دی جائے گی اور سولہ دسمبر دوہجار اکیس کو چاروں مشالیں چاروں دشاؤں سے آکے اور پھر سے انہیں سمبلت کیا جائے گا عمر زیوان جوکی کے اندر اور یا ہم سبھی لوگوں کے لیے بہت ہی مہتوپون دن ہے آج کہ ہم جو ہیماچر پردیش کے اور سپیشلی جو شملہ کے ہمارے سینک ہیں جنہوں نے یہاں شہادت دی ہے انہیں ہم سمانت کر پائے بھارت پاک یود میں دیش کے دو ہزار نو سو اٹھانوے جوان شہید ہوئے تھے اس میں شملہ زلے کے چار جوان بھی شامل تھے ان میں کیپٹن جیتیندر ناتھ سود گنر شانتی پرکار سپاہی کندن لال اور سپاہی ٹیکچند شامل ہیں